صلی اللہ علیہ وسلم رات کا پچھلا پہر ہے اس نے اٹھ کے وضو کر لی مسلح پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد فرمایے اسے دے کہ رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کلائے گے مسکراتا ہے اللہ یہ تو سونے کا ٹائم تھا یہ تو گیری نین آنے کے وقت تھا رات کا پچھلا پہر رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی سفتیاں ویان جگاوے اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندہ باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے اللہ مسکراتا ہے سننا میرے بھائی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے سفے بناتے ہیں ترتیب لگ رہی ہوتی ہے اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے قیام کریں گے رکوع کریں گے سجود کریں گے فرمایا جب مومن سفے بناتے ہیں تو راب دیکھ کے مسکراتا ہے مسکراتا ہے کمال ہو گئے اروج بندگی کا جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے مسکراتا ہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے سفیں سیدھی کرتے ہیں آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے یہاں یہ سفوں میں کھڑے ہوں گے ترتیب سے لڑیں گے ترتیب سے گلہ کٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے فرماتے جب جہاد کی لوگ سفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرات دیا اوہ یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نہ چھوٹا وہ تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے اسکرے جو اس کی شان کے لائق ہے کیا اس بندے کے نصیبے ہیں کیا اس کے مقدر ہیں آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں آپ دیکھیں نا یہ حدیث آپ نے سن لی اب ہم نے نا اس طرح صفے نہیں بنانے دی اس طرح ساری دنیا آپ ذرا صفے بھی شعب سے بنائیں آپ ذرا تھوڑا سا شعب پیدا کریں گے بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جن سے دیکھ کے آپ مذکر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے ہم توبہ کا رٹہ لگاتے ہیں یا اللہ میری توبہ اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا بادہ تو انہیں ساری شعب برات روکے گزاری گیا بتاؤ سویرے جھوٹ چوڑنے کا ارادہ ہے تیرا آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا ملاور تو نہیں نہ کرے گا یہ توبہ ہے اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے ہیں تو پھر یہ توبہ کا رٹہ ہے جتنا مرضی لگاؤ حضرت علی بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لئے ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے تیرے علاوہ کوئی ماف کرنے والا نہیں اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیہ کو تو مسکرائے حضرت علی بن ربیہ کہنے لگے حضرت مسکرائے کیوں ہو فرمانے لگے کہ دن میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لئے اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے اور مسکراتا ہے دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں یہ میں پتا ہے تو اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ آؤ تو سعید وعنسو لے کر اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیا کترے دگرے میرے عرقے ہی فار دو میں نے آنسو بہائے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے چون لیا سنو نا حصور اس استغفار کو اللہ کو یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں کچھ گلتی ہیں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتے ہیں کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ بان کے کشکولِ طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا کیا کریں نفس کا ساتھ ہے دنیا کا ساتھ ہے خواہشات کے نفسانیہ مالک ماف کر دے درد سے توبہ رسل نہ ہو کہانی نہ ہو لفظ نہ ہو جملے نہ ہو اور جناب ایسے لوگوں کے بیٹ بڑے آت باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں آپ اکیلے اپنی چار پائی پہ بستر کے اندر مو دے کے بھی درد سے کہیں گے نہ ماف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑھائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں فرمایا ایک آدمی سہرا میں جا رہا شعبہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں فرمایا ایک آدمی سہرا میں جا رہا تھا اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی سہرا تھا بہت بڑا درمیان سہرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا اب اس نے اونٹنی کی لگام اونٹنی کی نکیل اپنے سرانے کے نیچے ادھر کی ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی گائب ہے سہرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے نہ دائیں نہ بھائیں کھانے کو روٹی نہیں پینی کو پانی کا کترہ نہیں تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا تھرٹ گیا کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا ماز اللہ مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آکے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹ آتا ہے انتدار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی آخری وقت جا نہ میں پیدل یہ سہرا کر آس کر سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا اچانک اس نے رخ بجلا تو اونٹنی سامنے کڑی تھی حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نہ اسے بھلا کتنی کوئی خوشی ہو یا رسول اللہ جی سے نئی زندگی مل گئی ہے آپ دیکھیں نا سورے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے کوئی گردے میدہ جگر ہر چیز ختم ہے گھر لے جاؤ خدمت کرو ہر طرف پریشانی ہے وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آگیا کل جاؤں پر سن جاؤں تیاری ہو گئی سب لوگ آگئے بہر والے بھی آگئے یہ محولِ قجیب رنگ اختیار کر گیا اچانک ایک ڈاکٹر نے آکے کہا اور نہیں نہیں غلطی لگ نہیں تھی مجھے بتا یہ انداز کیا ہوتا ہے بغیر دعائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا اوہ میں تو بھچ گیا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آگیا حضور فرمانے لگے اسے کچھ ہی بھی خوشی نہیں ہوئی جب کوئی رب کا گناہ کار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے رب کو اس سے کئی گناہ زیادہ خوشی ہوتی ہے میرا بندہ آگیا ہے میرا بندہ آگیا ہے میرے گھار آگیا ہے اس نے آسو رہا ہے اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں تیرا ہی رزق کھاتا ہوں تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں تیرے نام سے میری سانسے چلتی ہیں وہ آگیا فرمائے اس اونٹنی والے سے زیادہ آپ کو خوشی ہوتی ہے جب گناہ گار آ کے توبہ کرتا ہے گناہ گاروں کے آنسوں اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے ہیں ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ہم بندہ کوئی نراز ہو جائے تو ہمیں کونی نیند آتی اس کے گھر چلے جاتے ہیں ہم اپنے سارے رشتے کو تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے آدھی ہمیں پتا ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بیجتا ہوں فلان شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجہ بیجتا ہوں بھائی بیجتا ہوں ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا وہ روٹ نہ جائے کمال ہے نا یہ نہیں سوچا کے اگر رب روٹ گیا تو جب وہ روٹ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کرامت نہیں ہوتا پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹروں کی دوانیاں اثر نہیں کرتے وہ روٹ جائے تو پھر انسان اس طرح سے فسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا خدا رہا سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میمان آبیا بخاری مسلم ہے حضور نے ازواج متحرات کے گھروں میں پیغام بھیجا کچھ چیز ہے زیافت کے لیے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالیات یا رسول اللہ کوئی چیز بھی نہیں حضور نے صحابہ کے مجمع پر نظر ڈالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو تو حضور فرمانے لگے تم میں سے کوئی بندہ ہے جو اسے گھار لے جائے روٹی کھلائے ایک صحابی اٹھے فوراں حضور میں لے کے جاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں فرماتا ہے میرے گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمتوں سے صرف بچوں کا کھانا یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کے اپنی ہنڈیاں پر برطن دے لیا صرف بچوں کا کھانا کہتے ہیں کہ ہر گیا بیوی سے کہا کیا کیفیت ہے کہنے لگے بچوں کی روٹی ہے میں نے کہا بچے سلا دے صبح ناشتہ کر لے گے تو کہنے لگے آپ کیا کھائیں گے تو میں نے کہا نہ میں کھاؤں گا نہ تم کھائے گی مہمان جو نبی پاک کا ہے کہا اچھا اب ذرا تجویز دیکھو میاں بیوی کی سوجھی آپس میں کہتے ہیں کھانا لگا دینا کیونکہ ایک کات بندے کا کھانا ہے اپنی غربتوں کا آر جگہ اظہار کرنا رونا رونا یہ دیکھو غربت کیسے چھپائی جا رہا ہے اس کو کہا نہیں کہ چل تو تھوڑا رحم کھا تو آیا ہے تو تھوڑا رحم کھا یہ نہیں کہا کہا اٹھ کے نا تُو کھانا رکھنا اور اٹھ کے نا چراغ ٹھیک کرنے کے بانے بجھا دینا اب وہ دنیا والوں کے سامنے کیوں اپنے دوکھ بیان کریں ہم جو کہیں گے رب رسول کی بارگاہ میں کہیں تو نا چراغ ٹھیک کرنے کے بانے اہلیا اٹھی کھانا دینے کے بعد چراغ ٹھیک کرنے کے بانے بجھا دیا خامت بھی ہاتھ چلاتے رہے بیوی کبھی برطن رکھتی کبھی اٹھاتی پتہ چلے کے کھانا کھا رہے کھانا کھایا جا رہا کہتے ہیں مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا یہ کام ہوا رات کے اندیرے میں اس وقت ہوا جب چراغ بھی باندھ تھا اس وقت ہوا جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کسی پڑوسی کو بھی خبر نہیں تھی فرماتے ہیں صبح کے اجھالے میں اس مہمان کو لے کے مسجد نبی میں نے قدم رکھا تو نبی کریم نے فرمایا رات جو تم نے کام کیا ہے اللہ بڑا مسکرایا ہے اللہ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نہ چوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں یہ شان ہے صحابہ کی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب رات مسکرایا تیرا ہی انداز دیکھ کے اور اس نے قرآن نازل کیا وَيُبْسِرُونَ عَلَىٰ أَنْخُسِينَ وَلَوْكَانَا بِهِمْ خَسَاسَافَ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو دوسروں پر احسار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لئے سارا کچھ بنایا هو اللَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فرمایا زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لئے بنایا کسی کو آپ نوکری پہ رکھتے ہیں اس کے ساتھ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تجھے رہنے کے لئے مکان دیا جائے گا تین وقت کا کھانا دیا جائے گا دو تین دفعہ پینے کو چائے ملے گی اور اتنی تنخواہ ہم ہر مہینے تمہیں ادا کریں گے اور پھر ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ مشین ہے اس پر تم نے صبح آٹھ بجے سے چار بجے تک کام کرنا ہے اب وہ شخص کیا کرتا ہے وہ تنخواہ بھی وصول کرتا ہے مکان پہ بھی قبضہ کر لیتا ہے اور وہ تین وقت کھانا بھی کھا لیتا ہے چائے بھی پی لیتا ہے اور مہینے کے بعد تنخواہ بھی وصول کر لیتا ہے پر مشین پہ کھڑا نہیں ہوتا تو اس کا مالک اسے رکھے گا بولتے نہیں آپا ذرا رکھے گا اسے تو ٹھکرا دے گا وہ کہے گا تو کتنا جیب آدمی ہے جو مطالبہ تیرے تھے وہ سارے پورے ہو گئے اور جو میرا مطالبہ ہے تو نے پورے ہی نہیں کیا اختلاف ہو جائے گا جھگڑا ہو جائے گا مالک نراز ہو جائے گا سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہم نے اللہ کی دیو بھی زمین پر گزارہ بھی کیا اس کا دیا ہوا رزق بھی کھایا اللہ نے اولاد دی ہمیں اللہ نے صحت دی سارا کچھ دیا تو جو مطالبہ ہمارے تھے وہ تو سارے پورے ہو گئے اور جو رب کا مطالبہ تھا کہ میرے قرب کے رستے کا سفر کرو تلاش کرو و جاہیدو فی سبیل اللہ میرے رستے میں مجاہدہ کرو جد و جہد کرو آگے بڑھو وہ ہم نے کب کرنا ہے وہ اس کی منصوبہ بندی کب ہوگی اللہ کے قرب کا رستہ تیہ کرنا ہمارے صوفیانہ روز دیکھا کرتے تھے کہ آج ہمارے دل میں ہمارے لب کی کتنی محبت ہے آج کتنا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے اللہ کی طرف بڑھوں روز ذائقہ محسوس کرتے تھے طلب پیدا کرتے تھے ہمارے مزاجوں کے اندر ہر چیز کی طلب پیدا ہو گئی ہے لیکن وہ جو ایک خاص ذوق تھا اللہ کے قرب کھا اس کی چاہر اس کی طلب اس کی طرف بڑھنا محسوس کرنا کہ میرا رب ہے محسوس کرنا کہ میں کسی کا بندہ ہوں مجھے کوئی رزق دیتا ہے ہمارے صوفیاء اولیاء صحابہ اہلِ بیت انبیاء یہ ہر وقت محسوس کرتے تھے کہ میں کوئی شترے بے مہار نہیں کوئی میرا ہے جو مجھے بنانے والا ہے جو مجھے نوازنے والا ہے جو مجھے عطا کرنے والا ہے وہ اپنے رب کی چاہت کرتے اپنے رب سے محبت کرتے اپنے رب کی طلب پیدا کرتے شوق بڑھاتے روز عبادت کا ان کے اندر ایک جذبہ تھا جو روز پروان چڑھتا تھا پانچ نمازیں پڑھنے کے باوجود وہ اشراق پڑھتے چاش پڑھتے تحجد پڑھتے صلاة اللہ علیہ پڑھتے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے پھر بھی کبھی ان کا ذوق آتا تو وہ دنیا سے کٹ کے مسلے پہ ہی آکے بیٹھ جاتے لیکن وہ درد وہ ذائقہ وہ کیفیت وہ چیزیں مان پڑتی جا رہی ہیں قوم اگر کبھی کو مسئلہ پوچھتی ہے تو بڑا عارضی سا رب دا طالب کوئی نہ ملیا جو ملیا طالب زردہ ہو حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ مطلب کدھر گئے لوگ جو رب کو طلب کرتے تھے جن کی خواہش تھی کہ میں اللہ کا قرب نصیب ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا ذوخ میں نصیب ہو مکان گئے ہمارا ایک مقصد تھا دیکھیں نا بڑا پیارات ہے اللہ کو اس بندے پہ حضرت علامہ اس میں لکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے انی جائلن فیل ارد خلیفہ زمین پہ نائب بناوں گا کالو اتا جالو فیہا من یفسد فیہا ویس بکدیما ونحنو نسبیہ بحمدک ونقدس لکا فرمایا میں زمین پہ نائب بنانے والوں تو کنے لگے یہ اللہ وہ تو فساد پھیلائے گا خون رزی کرے گا تو اللہ نے فرمایا جو تم جانتے ہو وہ میں جو میں جانتا ہوں وہ تم جو میں جانتا ہوں وہ تم تم نہیں جانتے تمہیں نہیں پتا تو اللہ میں اس میں لکی فرماتے ہیں وہ کیا تھا جس کو فرشتوں کو نہیں پتا تھا فرماتے ہیں یہ وہی انسان کے اندر جو اللہ کے قرب کے متلاشی ہونے کا جذبہ تھا فرشتے اسے جالتے لوہ محفوظ میں یہ تو پڑھ دیا تھا کہ یہ فساد کرے گا یہ تو پڑھا تھا کہ ابو جال فساد کرے گا یہ نہیں پڑھ سکے تھے کہ ابو بکر رویا بھی کرے گا یہ تو پڑھ لیا تھا انہوں نے یہ تو پڑھ لیا تھا کہ اخنص بن شریک تلوارے مکال کے لوگوں کو قتل کرے گا یہ نہیں پڑھا تھا کہ مولا علی شیر خدا مزدوری کریں گے اور جو مزدوری ملے گی وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا کریں گے یہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ ابو البختری ابو لاحب یہ لوگوں کے گلے کاٹیں گے پر یہ نہیں پڑھا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نوکہت کے زمانے میں بھی کروڑوں کا مال اللہ کے رستے میں خرج کر دیا کریں گے وہ جو انسان کے اندر طلب ہے وہ جو تڑپ ہے وہ جو شوق ہے وہ جو قیفیت ہے وہ جو معرفت کا نور ہے یہ اللہ کو بڑا ہی پسان لیا اس لیے حدیثیں کجسی میں رب فرماتا ہے مجھے تلاش کرنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کیا ہے ٹوٹے ہوئے دلوں میں اب وہ میں معرفت کی کیا بات کروں گا پہلے تو میں کیا کر سکتا ہوں لیکن اگر میں کروں بھی کہیں سے چلو پڑھ کے تو کروں کہاں میں تو ابھی تک لوگوں سے پانچ نمازوں کا وعدہ لے رہا ہوں وہ معرفت کی بات قرب الہی کا رستہ وہ تو بڑی دور کی بات ہے وہ تو بڑی آگے کی ہے ابھی تو اب تو ہم یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ داری رکھ لوگے سچ بولوگے حلال کھاؤگے مطلب وہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا وہ جو جذب ہے وہ جو قیفیت ہے وہ جو عبادت ہے وہ جو تڑپ ہے اور وہ پھر جو ایک مقام ہے کہ انسان اپنے رب کی اس طرح عبادت کرے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے وہ جو ایک مقام ہے اور کم از کم یہ نہ ہو تو حضور فرمانے لگے اتنا تو ہو کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے لیکن وہ تو درجہ ہے نا بڑا آگے ہم اسے بڑا آگے کی بات تصور کرتے ہیں لیکن حضور نے اپنی امت کے لئے اسے ضروری قرار دیا بھائیو تھوڑا سا نا آگے اٹھ کے مطلب بڑے بڑے آدمی بن گئے ہم لوگ بڑے بڑے آدمی بڑے آدمی کیسے بن گئے کہ جس کے پاس پوٹی کوری نہیں ہوتی تو اس کے ایک آنٹ میں کروڑوں آ گیا تو وہ کہتا ہے میں بڑا آدمی بن گیا جس کے پاس سائیکل نہیں تھی تو اب وہ سوہ کروڑ کی کار پہ پجاروں پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں بڑا آدمی تو اس طرح تو انسان بڑا نہیں بنت بڑا تو تو تب بنیں گا جب تیرے دل میں رب کی معرفت بڑی ہوگی جب اللہ کا قرب بڑا ہوگا جب تو متلاشی ہوگا اس کے رستے کا بہت سارے رستے ہیں اللہ کی طرف جانے کے لیکن تین باتیں قرب الہی کے لئے ہمارے بزرگوں نے بڑی زبردست لکھی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی امید رکھا کرو خوش نہیں ہوگے آپ اس بات سے ہر وقت اللہ کی رحمت کی اور فرماتے ہیں دل سے امید رکھا کرو اور زبان سے اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیا کرو ہر وقت کہا کرو کہ میرا اللہ بڑا ہی میرمان میرا اللہ بڑا ہی قریب ہمارا پتہ کیا حال ہے شکر بھی شکوے کے انداز میں کیا حال ہے کہ تو بس جی بس شکر ہے الحمدللہ تو یہ کون سا شکر ہے جی یہ تو آپ نے کہا ہے کہ بڑا تانگو میں اپنی زندگی میں یہ شکر ہے ہر وقت یہ کہے کہ میرا اللہ بڑا ہی قریب ہے دیکھیں نا بسم اللہ شریف ہر کام سے پہلے معنی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تو کہہ اس رب کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے جو نہائیت ہی رحم کرنے والا ہر وقت کہہ کہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے میرا اللہ بڑا رحم ہر وقت وہ خاص ذوق وہ درد وہ شوق بس تو کہے کہ یار جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ شاید اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں تیرا یہ ذوق بنے تیرے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو میرے رسول کریم علیہ السلام ہر مقام پہ اپنے رب کی رحمت کا ذکر فرماتے بات کسی کی ہو رہی ہوتی حضور چھیڑ اللہ کی رحمت کا ذکر دیتے ایک صحابی چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے وہ چڑیا شکایت لے کے آئے اور حضور کے کندے پہ بیٹھ کر شکایت کرنے آگئے کہ حضور آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے بات تو چڑیا کے بچوں کی ہو رہی تھی نا رسول کریم فرمانے لگے اس کے بچے چھوڑ دو اور پھر حضور فرمانے لگے دیکھو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے جب چڑیا اتنا پیار کرتی ہے تو رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوں اللہ کتنی رحمت والا ہوگا یعنی ہر بات میں ہر بات میں رسول کریم نا ہر بات میں اللہ کی رحمت کا ذکر ایک جنگ کا موقع ہے تو صحابہ اکرام علی مریدوان فرماتے ہیں کہ دورانے جنگ ایک عورت کا بچہ کھو گیا اور بچہ بھی دودھ پیتا تھا دودھ پیتا بچہ کچھ دیر ملے نہ تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے دودھ پیتا بچہ کھو گیا تو عورت دیوانوں کی طرح مجذوبوں کی طرح بچہ تلاش کرتی ہے میرا بچہ میرا بچہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے ڈھونڈتی ہے تلاش کرتی ہے پریشان ہوتی میرے رسول کریم کی نظر پڑ گئی حضور کی نظر رحمت ہو گئی تو محبوب فرمانے لگے صحابہ بتاؤ اس کا بچہ ڈھونڈو ایک صحابی کھانے لگے کہ حضور مجھے پتا ہے کہاں ہے ابھی ملوا دیتا ہوں تو حضور نے فرمایا یہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی عرض کی حضور نہ کوئی معاف سکتا ہے نہ کوئی تول سکتا ہے نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے حضور کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا اب بنظرہ ایک بات تو بتاؤ یا رسول اللہ پوچھئے فرمایا اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو یہ اسے آگ میں ڈالے گی اسے آب آرز کرنے لگے کہ حضور ہو ہی نہیں سکتا یہ تو گرم ہوا نہیں لگنے دے گی تو حضور فرمانے لگے میرا رب اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا اور اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے وہ بھی چاہتا نہیں کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں وہ بھی چاہتا حضور ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں صبح سے شام تک نہ آج آپ نے جمعہ سے لے کر تراوی تک اشاہ تک وہ جو گھٹنا درد کرتا ہے اس کو میربانی کر کے چھوڑ دیں اور جو بچہ نافرمان ہے اس کو بھول جائیں آج سارا دن اللہ کی رحمت کا ذکر کریں کہ اللہ بڑھا ہی کریم ہے اس کے فضل کا ذکر کریں ایک کاروبار نہیں نہیں چلتا پیر تو چلتے ہیں نا اللہ کے فضل سے زبان تو چلتی ہے نا آتھ آنکھیں یہ سارا کچھ چال رہا ہے نا جو شہر نہیں نے چل دی اس کو آج چھوڑ دیں میربانی کریں جو ساری چل دیں گا اس پر تو اللہ کی رحمت کا اظہار کریں اس پر تو گوھر فرمائیں امام غزالی نے بڑی خوبصورت روایت لکھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھتے تھے تو یکا یک ایک دہاتی آرابی آیا یکا یک اندر داخل ہوا السلام علیکم کہا بندہ بڑا سادہ تھا یہ بھی نہیں پوچھا کہ باتیں کیا ہو رہی تھی کوئی سوال جواب نہیں سلام لینے کے فوراں بعد عرض کرتا ہے یار رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہتے ہیں ہم حیران ہوگے کہ یار پہلے پوچھ تو لے پہلے کیا بات ہو رہی آتی اپنی چھیڑ دی ہے ایک مسئلہ پوچھنا تھا حضور نے فرمایا پوچھو عرض کرنے لگا کہا حضور یہ بتایا قیامت والے جنہی صاحب کس نے لینا ہے تو معبوب مسکرائے فرمایا اور بولے آدمی سادی سی بات ہے یہ صاحب اللہ نے لینا ہے کہتے ہیں وہ بات سن کے نہ تو چل پڑا جواب سن کے تو چل پڑا رکا ہی نہیں تو حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا پہلے تو تو آیا ہے سلام علی ہے بات بھی کوئی نہیں کرنے دی دھڑام سے اندر داخل ہوا ہے اور سوال کا جواب لیا اور پھر تُو نے تفسرہ ہی نہیں کیا تو نکل گیا ہے یا رسول اللہ حکم کرے فرمایا کیا پوچھ رہا تھا حضور پوچھا ہے کہ حساب کون لے گا تو حضور فرما نے لگے میں نے بتایا اللہ لے گا تو بولا کیوں نہیں کہنے لگا یا رسول اللہ بس اتنا ہی پتا کرنا تھا اگر اللہ نے حساب لینا ہے تو پھر ہم نے باچی جانا ہے انشاءاللہ پھر باچی جانا ہے تو حضور فرما نے لگے کس طرح کہنے لگا یا رسول اللہ جب وہ کریم غالب آئے گا جب اس کا غلب آئے گا تو وہ بڑا کریم ہے اس نے معافی کرنا ہے اس نے معافی کرنا ہے اس نے کرم ہی کرنا ہے عدل کریں تے تھر تھر کم بن عدل کریں تے پھر تھر تھر کم بن اچھیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاوال میرے جائے مو کالے فرمایا اس نے معافی کرنا ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو جاو چلا گیا تو حضور رونے لگے فرماتے ہیں ہم نے ابس کی حضور کیا ہوا تو معافی فرمانے لگے بندہ بڑا سادہ تھا پر بات بڑی کھری کر گیا ہے بڑی کھری بات کر گیا ہے کریم جب غالب ہوتا ہے تو معافی فرماتا ہے تو بھئی سادے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کی رحمت کی بات ہمارے گھروں میں ہماری مگفتگو میں ہمارا ایک دوسرے سے ملنا نراز نہ ہونا مایوسی کی باتیں کرتے ہیں مایوسی میں انتظار میں ہوں میں انتظار میں ہوں کہ کوئی بندہ مجھے ملے اور آکے کہے میں بڑا راضی ہوں بتائیں اللہ کا شکر کیسے کرنا ہے میں انتظار میں ہوں اتنے سالوں میں مجھے بندہ کوئی نہیں ملا جو وہ ملا اس نے یہی کہا پریشان بڑا ہوں دعا کر دیں بڑی عذیت ہے سب سے زیادہ میں ہی تانگوں کچھ کرے کوئی وظیفہ بتائیں کوئی تعویز دیں کوئی ملے نا یار کوئی ملے کوئی کہے کہ الحمدللہ تعالی اور میں نے تعلیم کے لیے صرف اور اظہار نعمت کے لیے تشکر کے لیے کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ جس طرح کیا استاد مجھے ملے شاید کسی کو نہ ملے اور میں نے اظہار تشکر کے طور پر کہایا پھر کس طرح کے شاگرد مجھے ملے ہیں اتنے اچھے فرما بردار شاید کسی کو نہ ملے اور جس طرح کے سادے اور درویش ماں باپ اللہ نے مجھے عطا فرمائے اب تو بڑا تیز لوگوں کا زمانہ ہے شاید کہیں میسر آئے اور میں کہا کرتا ہوں اتنے فرما بردار مرید بھی نہیں ملتے لوگ تو کہتے ہیں فرما بردار نہیں ملتے ہمیں الحمدللہ فرما بردار تابدار ہر لحاظ سے اچھے ملے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مرشد اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ایسا کسی کو اللہ نے عطا تو شکر کریں اللہ کی نعمتوں شکر کریں جہاں بیٹھیں گے جملے ٹوٹیں گے جہاں بیٹھیں گے پریشانی مجھے کچھ بندے ایسے ملتے ہیں دنیا میں جو صرف اکیلے ہی ٹھیک ہیں یعنی اببا جی نے بھی ظلمی کیا ساری زندگی اممہ نے بھی ظلمی کیا استاد بھی سارے غلط مل گئے اور ہر بندہ ہی انہیں اور پھر بعد میں اولاد ملی تو نافرمانی مل گئی تو میں کہتا ہوں یار یہ ہو نہیں سکتا مہرحال چلو اگر تو کہتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ سانحہ ایسا ہو گیا ہو اللہ کی رحمت کی بات کریں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ سادہ تھا پر بات پتے کی کر گیا یہاں تک لکھا امام سفوری نے کہ قیامت کے جن اللہ ایک بندے کے لیے دوزک کا حکم دے گا بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے فرشتے زنجیریں ڈال کے کھینچ کر لے جا رہے بندہ جا رہا ہے دوزک کی طرف فرشتے کھینچتے ہیں تو وہ پھر مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے توجہ ہے میری بات پر ادھر دیکھنا درہا وہ کئی دفعہ کسی کو کھینچتے ہیں نا تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے چلو آپ کو سمجھاتا وہ سمجھ آجائے گی وہ جب سکول جانے کو دل نہیں نہ کرتا تھا جی اے انتے سی لیکشن دینے ہیں نا اپنے بچے آنے اور بڑا ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کا بچے نراز نہ ہو جائے جب وہ کبھی جس نلائک کا سکول جانے کو دل ہے اور اس کو کھینچتے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے جاتا نہیں اسی طرح مدرسے میں بھی جب آتے ہیں تو کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو آتے نہیں تو کھینچ کھینچ کہ نہیں لے جاتے کئی دفعہ تو جب کھینچ کے فرشتے جانم کی طرف لے جا رہے ہیں کھینچتے ہیں تو پلٹ کے پھر پیچھے دیکھتا ہے پھر فرشتے کھینچ کے پھر پیچھے دیکھتا ہے پھر فرشتے دورا نظارہ دیکھنا دوزر کو لے جائے رہے ہیں پلٹ پنل کے اللہ کی طرف دیکھتا ہے دوزر کا دروازہ آ گیا پھر پیچھے دیکھ رہے ہیں کریم نے فرمایا اسے واپس بلاؤ رحمت دادر یا الہی بلاؤ اسے واپس واپس آیا اللہ نے فرمایا بتا تو پلٹ پلٹ کے کیا دیکھتا تھا ویسے اللہ کو نہیں بتا کیا دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہا تھا تو رو پڑا عرص کرنے لگا مالک میرا یقین تھا کہ تو بڑا ہی کریم ہے اللہ میرا ایمان تھا تو بڑا رہیم ہے اللہ میرا ذہن تھا تو معاف کرنے والا ہے جب فرشتے کھینچتے تھے نا تو شیطان مجھے کہتا تھا اب تو جہنم میں جائے گا پر میرا یقین کہتا تھا نہیں رب نے معاف کر دینا ہے اللہ نے معافی دے دینا ہے بکشا جاؤں گا پھر شیطان کہتا تھا جب فرشتے کھینچتے تھے میں کہتا تھا نہیں معافی مل جائے گی یا اللہ دوزک کا دروازہ آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی اللہ دروازہ جہنم کا آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی اور جب میں نے آخری تفاق پلٹ کے دیکھا تیری آواز آئی کہ واپس لاؤ تو میرے اندر سے آواز آئی کہ لے بھئی تیرا یقین جیت گیا ہے تیرا ایمان جیت گیا ہے تیرے اندر کی روحانیت کامیاب ہو گئی بندے اور رب کی باتیں ہو رہی ہیں تو فرشتے چپ کر کے کھڑے تو رب نے فرمایا تم خاموش کھڑے اور ارد کی یا اللہ بھئی اس کا کرنا کیا ہے فرمایا کرنا کیا ہے جو میری رحمت کی اتنی زیادہ امید رکھے اسے جہنم میں ڈال دو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو پکڑو اور میرے فضل کے ساتھ اسے جنت ادا کر دو تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں صبح سے شام تک کہیں کیا کہیں ایک ہوتا ہے تکبر کے طور پر بڑھ کے مارنے کے لئے ذکر کرنا وہ منع ہے دنگے نہیں مارنے بلکہ اللہ کی رحمت کا ذکر کریں تشکر کے لبولہ جن تشکر کے لبولہ ہمارے نا لفظوں سے شکوے چھلکتے ہمارے جملوں سے چھلکتا ہے کہ ہم پریشان ہیں ہماری باتوں سے معسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی وجہ سے بڑی تکلیف میں ہیں اس کو نکال دیں جب بندہ اللہ کی رحمت کی امید کرے گا تو اللہ بھی پھر رحمت فضل اور کرم کے بعد علی برسائے گا دوسری بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے اگر اللہ کے قرب کا رستہ تہہ کرنا ہے تو وہ اس طرح ملے گا کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاؤ جہاں اللہ نے مجھے بٹھایا ہے میں راضی ہو جاؤ جہاں اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو بٹھایا ہے وہاں میرا بھائی راضی ہو جہاں جہاں اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے ہم اس جگہ پہ راضی معاملہ پتہ کیا ہے ہم اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں اور مرضی تو اللہ کی چلے گی مرضی اللہ کی چلے گی میرے رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تم کون ہو حضور مومن فرما ایمان کی دلیل دو بھی یہ بات مجھ سے کوئی پوچھے تو شاید میں جگڑا کروں کہ ایمان کی دلیل حضور نے فرمایا کون ہو یا رسول اللہ مومن فرمایا دلیل دو حضور دلیل ہے ہمارے پاس دو یا رسول اللہ اللہ نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے مسیبر ڈالے تو سبر کرتے اور جو فیصلہ اللہ ہمارے حق میں کر دے ہم اس پر راضی رہتے ہیں میرے معبوب کچھرا خوشی سے کھل اٹھا فرمایا تمہیں مبارک ہو تم تو واقعی بڑے پکے مومن تم مومن ہو اگر اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہو تو پھر تمہ حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں بغیر اسحاب کتاب جنت میں داخل کرے گا آپ فرشتے پوچھیں گے پل سرات سے ہوائے وہ وہ کہیں گے دیکھی نہیں میزانے عمل اللہ لبائے وہ کہیں گے دیکھا ہی نہیں کیسے آگئے تو کہیں گے خدا کے فضل سے آگئے فرشتے پوچھیں گے تمہارا عمل کیا تھا وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں عام لوگوں کی طرح نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے حاج فرض ہوا تو کیا زکاة اگر ہمارے اوپر لاغو ہوئی تو دی عام روٹین کے معاملات تو فرمائے اتنی بڑی پذیلت کہ بغیر اس آدھ کتاب جنت کوئی تو وجہ ہوگی تو بندے عرض کریں گے وجہ ایک ہی تھی کہ رب جو ہمارے حق میں فیصلہ کرتا تھا ہم اس پر راضی ہو جایا کرتے ہمیں کوئی شکوہ اس پر رہتا علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ تو وجہ ہے میری بات پر ادھر دیکھنا درہ میری طرف اللہ آپ کو خوش رکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے داڑی کیوں نہیں رکھی تھی تو یہ غلطی کی ہے علامہ اقبال نے رکھنی چاہیے تھی انہیں نراض ہو گیا آپ لو جو جس کی غلطی ہے وہ اس کی یہ غلطی ہو گئی ان سے انہوں نے نہیں ٹھیک کیا اب اقبال کے داڑی نہ رکھنے سے کیا سنت کی مخالفت پر اسے ڈگری بھی جائے گی وہ میں کیوں نہ ہوں جو کام خلاف سنت ہے وہ بہرحال لیکن میرے سوال یہ ہے کہ اقبال نے صرف داڑی نہیں رکھی باقی سارے کام اچھے کیے تو آپ باقی کے تو سارے اچھے کر لینا اقبال نے جو کام کیا جو دین کا درد دیا جو پیغام دیا جو جد و جہد کی اس کو تو سمجھ لو نہ مطلب صرف داڑی پہ آکے دلیل پکڑتے ہو علامہ اقبال نے مکان بھی نہیں بنایا اپنا کتنا بڑا آدمی ہے کوئی جہداد ہے اس کی تو اسی بھی چھڑو مکان سارے اقبال وہ دیکھیں نا باب بلے شاہ کی لوگ مثال دے دیں گے بابا صاحب مجذوب آدمی تھے تو بابا صاحب کہ اسے میں تو قیم رب زمین آتی تھی وہ بھی انہوں نے نہیں لی ہمارا ملانگ روٹی کا اس کو پتا ہے نوٹوں کا بھی پتا ہے کہ پانچزار والا کون سا ہے سو والا کون سا ہے باقی ٹائم وہ بابا بلے شاہ بن جاتا ہے یہ کون سا سٹائل ہے کہ مرضی کی چیز آئی تو قابو کر لی تو ڈاکٹر اقبال نے یہ درست کیا لیکن اس کے باوجود ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ اس کی یہ خطاب معاف کرائے گا پر بندہ بڑا باکمال تھا یہ بڑی خوبی تھی اور اس میں بھی کچھ حکمت ہوگی کچھ باتیں ایسی انہوں نے لکھی ہیں بعض دیکھوں پہ لیکن اقبال کی جو معرفت ہے جو حسن ہے جو بخار ہے ان کے لبولہ جے میں اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں لیکن اس کو ہم دیفنٹ بھی نہیں کرتے جو کسی میں کوئی کمزوری ہے وہ بہرحال اس کی وہ ایک سوال بڑا اچھتا تھا لوگ کہتے تھے کہ آپ روز داڑی کی بات بھی کرتے ہیں اور علامہ اقبال کی بات بھی کرتے ہیں تو میں نے آج اس کی وضاحت کر دی بات کی زمان جا گئی آپ حضرات علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تی لیڈی بادنس اس کا نام تھا چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی بی بی ایک ہوتل چلایا کرتی تھی اس کا خامن جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا اقبال نے خود لکھا ہے اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سرسلے میں میرے پاس آئی تو جب وہ آئی تو اس نے نکاب اڑا ہوا تھا برکہ کیا ہوا تھا تو چونکہ اس نے نکاب اڑا تھا مسلمانوں کی نشانی تھی نکاب اڑنا کن کی نشانی ہے میں نے کہا لیڈی خیریت ہے میم صاحبہ یہ برکہ پہننا ہوا ہے تو کہنے لئے ہاتھ کے اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے تو میں نے کہا اچھا تو یہ برکہ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی تو میں نے فوراں کہا کہ آپ کا شہر تو فوج میں ملازم ہے فوجی کے لئے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا وہ خود کلمہ پڑ گئے تو کہتے ہیں میں اور متجسس ہوا وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا میں نے کہا تو کیس چھوڑ یہ بتا کلمہ کیسے پڑا تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نہ بے اولاد تھی خامد بھی بڑے اچھے پیسے کماتا میں خود بھی ہوتل چلاتی پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے لیکن مجھے عربی لغت کی اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی نہیں ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی مادہ شاکر آنت بھی چھوڑا سینائے آپ پہ ڈگنائے آپ پہ اٹھنا پہنائے مادہ شاکر آنت بھی چھوڑا سینائے آپ پہ ڈگنائے آپ پہ اٹھنا پہنائے پت بسم اللہ پت بسم اللہ دیاں یہ آج ہے نا تو اس لئے آج کے زمانے میں یہ نام ہے مفت کا مفت کی پریشان تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت بڑی میں پریشان رہتی تھی میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوتل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے بڑے آدمی تھے ستر سال کے قریب عمر تھی ان کا ایک بیٹا تھا ایک بہو تھی ایک پوتا تھا لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہٰذا وہ خود مزدوری کرتے کہتی ہے ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے کہنے لگے میم شہبہ دو چار دن کی چھٹی چاہیے تو میں نے کہا خیریت ہے کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا بیٹا آپ کو پتہ ہے باب کا جنازہ پڑھنا آسان ہے بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی میرے آج سے کلم گر گیا میں نے خود گاڑی بیجی بابا جی کاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے کہتی دو تین دن کے بعد میں اور میرا شہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تازیت کریں گے ایک کی بیٹا تھا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تو اس کی تو کائنات پجڑ گئی کن لفظوں سے اسے تازیت کیا کہیں گے کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا کچھ لوگ قریب تھے ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں ہم آپ کو کیا نصیت کریں ایک کی بیٹا تھا کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں تو کہتے ہیں اس نے آنکھیں کھولی بوڑی آنکھوں میں ایمان کی روشنی کہنے لگا بی بی کیا تازیت کی بات کرتی ہو میں نے کوئی پیسے جمع کر آکے بیٹا لیا تھا خدا نے فضل سے دیا تھا عدل سے لے گیا ہے میں اپنے رحم کے فیصلوں میں بڑا راضی ہوں اللہ بڑا کریم ہے وہ لے گئے ہے اس تعمال تھا آپ یقین کریں ہمارے دہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے میں نے کانوں سے سنے ایک بڑے آدمی کہ ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا تو مجھے لفظ نہیں بھولتے کہنے لگے پتر اللہ بھی فسلے کچھی وڈے تامی ہو دی سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ کچھی وڈے پکی لے جائے تتامی عیج ہو دی تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا اللہ اکبر وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ ایک مہینے کے چھوٹی کر لے تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں مفت کی روٹی نہیں کھاتا مزدوری کر کے کھاتا ہوں میں انشاءاللہ دو تین دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا اللہ کی قدرت کے ابھی دو تین ماہ گزرے تھے پھر آیا میڈم چھوٹی چاہیے کچھ دنوں کی میں نے کہا خیریت ہے کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارڈ اٹیک سے فوت ہو گئی کہتے ہیں اب میں بھی تڑپ گئی ہوں اور عیسائی ہو کے میری آنکھوں میں آسو آ گیا میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا اب یہ بیچارہ کیا کرے گا وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارڈ اٹیک سے فوت ہو گئی کہتے ہیں ہم پھر دو تین دن کے بعد تازیت کے لیے گئے پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی بوڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا کہتے ہیں قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے جو نظام تھا وہ تو ہو گیا تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی آسمان کے طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہوئی سکتا تھا بس میرے مالک نے جم چاہا جیسے چاہا ہوا میں انشاءاللہ دو چار دن کے بعد کام پہ آؤں گا یہ میرا تین چار پانچ سال کا پوتا ہے ابھی سکول داخل ہوا ہے میں ساتھ لے آوں گا وہاں میرے ساتھ اوپر کواٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا کہتے ہیں میں سختے میں آگئے اس کی کیفیت دیکھ کے وہ پوتے کو ساتھ لے آیا کبھی کبھی میں دیکھتی چت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے وہ صویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا شام کو لے کے آتا پیار کرتا محبت کرتا تیسری منزل پر ہم نے ایک کواٹر دیا ہوا تھا وہاں دادا پوتا رہتے اللہ تو بڑا بے نیاز ہے کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیر رہا تھا اس کا پیر فسلا وہ گردن کے بل زمین پہ گرا مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی ایمبولر سمگائی خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا اور جب ہم حسبتال کی طرف گئے تو ہسپیٹل بعد میں آیا جناب ازرائیل پہلے آگئے اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا پھر اس نے اپنے بڑے ہاتھوں سے قبر کھو دی اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ جے سونا ہی میرے دو خوبی چرازی جے سونا ہی میرے دو خوبی چرازی پھر سوکھ نوچل لے داما کہتے ہیں وہ مٹی ڈالی اس نے اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کے ہوتل قریب لائی اور میں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے تو بکھر گیا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب نہ تیری راتیں اور تیری صبحیں اور تیری شامیں گموں میں گزریں گی تو کہتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں ہاتھ سو چھٹک دئیے کہنے لگا میڈم کیوں کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں میں کوئی لہوارس ہوں میرا کوئی رب نہیں میں کیوں پریشان رہوں گا میں تو پکا وہ پھالوں تھوڑے دن گزریں گے قبر میں جاؤں گا اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا میرا رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا میں اپنے اللہ کی رضاہ پر بڑا راضی ہوں وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شاہد کا کلجہ پھٹنے لگا میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے یہ سکون کہاں سے آتا ہے یہ کیفیت کیسے ملتی ہے مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے میں نے کہا تو کہنے لگا تو بھی گمبد خضرہ والے نبی کا کلمہ پڑ جا تو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑ جا آہ میرے معبوب کا کلمہ پڑ اللہ تجھے سکون عطا کرے گا ایک قدیس نہ پڑ دو مسلم شریف سے بخاری سے ایک قدیس نہ پڑ دو تاکہ یہ بات مضبوط ہو جائے حضرت یعبو طلحہ رضی اللہ تعالی بیٹا شدید بیمار مزدور آدمی تھے کئی دنوں سے گھر تھے بیوی کہنے لگی اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو کھائیں گے کہاں سے جاؤں آپ مزدوری کرو میں بیٹے کو دیکھتی ہوں ابو طلحہ مزدوری کرنے چلے گئے شام کو آئے تو بیٹا فوت ہو چکا تھا عورتیں بے اوصلہ ہوتی ہیں نا اکثر پر بیوی نے سفید کپڑا ڈال کے کمرے میں رکھ دیا بیٹا ماں اور بیٹا کناب تک تھا رشتہ بیٹے میں سفید چادر ڈال کے کمرے میں رکھ دیا حضرت ابو طلحہ نساری آئے بیٹے کا کیا حال ہے کہنے لگی اللہ کی رحمت میں ہے اللہ کی کیسا جملہ ہے اللہ کی رحمت میں ہے خامد نے کھانا کھایا بی بی سے ملنے کو دل کیا تو ملاقات ہوئی فارغ ہو کے بیٹھے تو خاتون اٹھ کے نہ خامد کے قریب گئی اس کا ہاتھ دھاما کہنے لگی نبی قریب علیہ السلام کے صحابی ہو ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا بتاؤ گے اب پوچھو کہنے لگی اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے اور پھر اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کرو گے حضرت ابو طلحہ کہنے لگے پوچھنے والی کیا بات ہے جس کی امانت ہے واپس کر دیں گے اب زوجہ روئی اب صبر والی بی بی روئی اب ماں روئی آنسو ٹپ کے آنچل سے پوچھ کے کہنے لگی ابو طلحہ وہ بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا اور رب اپنی امانت لے گیا ہے اٹھو غسل کفن کا بندوبست کرو حضرت ابو طلحہ اٹھے آمتے کامتے آتوں سے غسل کفن دیا مسجد نبی میں پہنچے معبوب کی بارگاہ میں ارز کیا تو رسول کریم فرمانے لگے تیرے اور تیری بیوی کی عمل سے اللہ بھی بڑا راضی ہے اللہ کے رسول بھی بڑے راضی ہیں اور اللہ تجھے برکت عطا کرے گا صحابہ کہتے ہیں پھر اللہ نے انہیں نو بیٹے عطا فرمایا پھر اللہ نے انہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو راضی ہو جا دعا مانگ رہے تھے بی بی رابیہ بسری پڑھنے کے پیچھے بیٹھی تھی جب دعا لمبی ہو گئی تو کہنے لگی صفیان بس کر کوئی اگلہ لفظ بھی بول بس کر آپ فرمانے لگے تجھے کیا ہوا تو کہنے لگی تو کب سے کہہ رہا یا اللہ راضی ہو جا پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو اللہ سے راضی ہے تو راضی ہے اللہ سے تو روز نہیں کہتا پیسے نہیں ہے میرے پاس مجھے دے اے اللہ فلاں کو دے دیا مجھے کیوں نہیں دیتا ماز اللہ تو روز شکویں نہیں کرتا فرمائے پہلے تو تو راضی ہو جاؤ ترمیزی شریف کی حدیث ہے میرے نبی کریب علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے دیو ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ اللہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے دیکھیں نا امام حسین کا آخری جملہ کیا ہے میدانِ کربلا آخری جملہ کیا ہے میں پانچ ازار مسجد دے کے کہتا ہوں دیا نہیں میں نے اللہ بڑا راضی ہے مجھ سے پانچ نمازیں پوری نہیں پڑتا امامِ عالی مقام لینا دل کلیجہ جان اولاد ہر چیز نکال کے رکھ دی تو آخری جملہ یہ تھا اے اللہ بتا تو حسین سے راضی ہے کہ نراض ہے اللہ تو راضی ہے کہ نراض ہے بھائی پہلی بات رحمتِ الٰہی دوسرا اللہ کی رضا پہ یعنی عجیب بات ہے نا جب اللہ کروڑوں دے تو دنیا چھپاتی ہے اور جب تھوڑا کاروبار ٹھنڈا ہو جائے تو ساری دنیا کو دنیا بتاتی ہے تو جب میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں بندہ دونڈ رہا ہوں جب مجھے ملے آکے کہے کہ شکر کا طریقہ بتاؤں تو ملی نہیں رہا ملے جو کہے بڑی خیر ہے آر لحال سے اپنے رب سے راضی ہے ملی نہیں رہی دنیا تیسری بات اگر اللہ کے قریب جانا ہے یہ ان لوگوں کے لئے جو معرفت الہی کے متلاشی ہیں وہ خاص توجہ کریں اگر رب کریم کے قریب جانا ہے تو پھر ایک ذہن بنائیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے میرا رب میرے نحنو اقرب الیہ من حبل الوری اور درویش کہتے ہیں جے میں تنو اندر جانا تے پھر مقید جانا جے میں تنو باہر جانا تے اندر کون سمانا اندر بھی تو میں تے باہر بھی تو ویچ بلنا کون نمانا پھر تصور کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے مرشد سے کہا کوئی وظیفہ جو پڑا کروں فرمانے لگے جنید پڑا کر کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ وظیفہ پڑا کر کیمرے لگا دیئے ہر جگہ ماری گورمین نے کہتے ہیں کیمروں کی مدد سے پکڑا گیا کیمروں کی مدد سے مسجدوں کے دروازوں پہ کیمرے ائر پوٹو پہ کیمرے ریلوے سٹیشن پہ کیمرے بڑے بڑے جنرل سٹور پہ کیمرے نیچے لکھا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے کیمرے کی آنکھ دیکھے تو لوگ گناہ نہیں کرتے تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے یہ تصور کیوں نہیں جمتا کہ رب ہمیں اور اللہ فرماتے ہیں والی من خافہ مقام ربی ہی جنتان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا نا اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا اللہ اسے ایک دفعہ اگر کوئی ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کتنی دفعہ بولیں تو سے اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا ہو کہ گناہ پر ہمارا پورا قبضہ ہو گیا گناہ پورا قابو میں آگیا آپ کوئی روکنے والا نہیں تو فرمایا جو اس وقت اللہ کے خوف سے ڈر جائے گا اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا امام شافعی رحمت اللہ کے زمانے میں ایک بادشاہ کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہویا تو وہ بھی ملکہ تھی کسی بادشاہ کی بیٹی تھی شہدادی تھی اس نے بھی سخت جملہ کھا کہنے لگی چل دور ہٹ جہنمی ماذا اللہ اب اس نے اپنے خامد کو جہنمی کہا تو وہ کہنے لگا اس کا خامد کہ اچھا تو مجھے جہنمی کہتی ہے جا پھر اگر میں جنتی نہیں تو تجھے تین طلاقے اب کیسے ثابت ہو کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے کیسے پتا چلے گا اللہ ماں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے ہم کیسے بتائیں کون ڈگری دے کہ تو جنتی ہے کہ جہنمی ہے بات دور نکل گئی امام شافعی کے پاس گیا وہ رسوخ رکھتے ہیں علم فقہ کا ان کے پاس گیا جا کے کہنے لگا حضور یہ مسئلہ ہے امام صاحب فرمانے لگے اکیلے میں مجھے ملتے ہو وہ اندر آیا کچھ دیر گفتگو ہی تو امام صاحب فرمانے لگے لو جی یہ بندہ جنتی ہے اس کی بیوی کو طلاق کوئی نہیں ہوئی یہ جنتی ہے آپ کو پتہ ہے لوگ فتوہ جلدی دے دیتے ہیں کچھ لوگ خلاف تقریریں کرنے لگے کہ بادشاہ تھا تو امام صاحب نے بچا لی ہے کیسے آپ نے ڈگری دے دی کی جنتی ہے جی تو امام صاحب کہنے لگے تم بحث نہ کرتے تو میں باد پردے میں رہنے دیتا ہوں سنو میں نے بادشاہ کو تلائی میں بلا کے پوچھا ہے کہ کبھی اللہ سے بھی ڈرے ہو صرف اس لیے کہ اس وقت اللہ دیکھ رہا ہے یہ نیت کبھی بندوں سے ڈر کے تو بندے بڑے گناہ نہیں نہ کرتے کبھی اللہ سے ڈر کے بھی چھوڑا ہے تو بادشاہ کہنے لگا بلکل چھوڑا ہے میری ایک کنیز تھی بڑی خوبصورت غریب گار کی ملازمہ غریب گرانے کی تھی ایک دن میں آیا تو میرے کمرے میں صفائی کر رہی تھی ماذا اللہ میرا اس پہ دیل آ گیا میں نے دروازہ بند کر لیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی میرا اپنا محل تھا مجھے کوئی دیکھ بھی لیتا تو کسی میں جرت نہیں تھی مجھے منع کرنے اور میں چونکہ حکمران تھا اور مطلع کو لینان تھا کوئی شکایت بھی نہ کرتا لیکن جب میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ایک ہی لفظ کہا کہنے لگی تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو اللہ سے نہیں ڈرتا کہنے لگا کوئی نہیں تھا امام صاحب مجھے منع کرنے والا کوئی نہیں تھا لیکن جب اس نے کہا تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو میں کعب نہیں لگا میں نے اس سے معافی مانگی غریب ملازمہ سے میں نے بادشاہ ہو کے معافی مانگی میں نے معافی مانگی پھر میں نے دروازہ کھولا کہتے ہیں وہ چلی گئی امام صاحب کنجل لگے اوٹھ میرے سینے سے لگ کہا حضور کیا ہوا فرمایا جو تنہائی میں اکیلے میں ایک دفعہ بھی رب سے ڈر جائے اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا تو جنتی ہے اس لیے کہ تو یار کبھی تو ایسا ہو کبھی تو ایسا ہو بھولا گہک ہمارے قبضے میں آ گیا ہو ہم اپنا پورا اس پر تسلط رکھتے ہو پر ہم اللہ سے ڈر جائیں کبھی ایسا ہو کہ کروڑوں روپیہ ہمارے تسلط میں ہم چاہیں تو جتنا مردی استعمال کریں لیکن ہم اللہ سے ڈر جائیں حضرت عمر کا زمانہ تھا ایک نوجوان صحابی کا بیٹا مسجد جایا کرتا تھا بڑا نیک تھا ایک عورت اس کو اپنی طرف بلانے لگی لبھانے لگی نوجوان تھا ایک دن دل آئی گیا بی بی پہ عشاء کی نماغ پڑھ کے اس کے گھر کے طرف جا رہا تھا کہ کسی کاری صاحب نے آیت پڑھ دی والی من خافا مقام عربی جنتان یو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب دو جنتیں عطا کرے یہ آیت کیا سنی کہ نوجوان بے ہوش ہو کے گرا کسی نے باپ کو خبر دی کہ تیرے بیٹا بے ہوش ہے باپ گھر لائے بالوں میں ہاتھ پھیرا بیٹے کیا ہوا اس نے آکھیں کھول کے کہ اب بجی میں نے گناہ کیا نہیں لیکن میرا قبضہ پورا ہو گیا تھا گناہ پہ وہ بالکل راضی تھی میں چاہتا تو میں گناہ کر لیتا لیکن میں اللہ سے ڈر گیا کیا واقعی رہا مجھے دو جنتیں دے گا تو باپ نے مات تھا چھو مات کا بیٹا اللہ کے وعدے بڑے ہی سچے ہیں بڑے سچے ہیں تو یہ تصور کر کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر ڈر جا واقعی دو جنتیں دے گا اس نوجوان نے چیخ ماری اور روحی پرواز کر گیا رات کو جنادہ پڑھا دفن کر دیا صبح حضرت عمر آئے فرمائے اتنا نیک نوجوان تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا میں اس کے غسن میں شریک ہوتا کفن میں شریک ہوتا میں جنادہ پڑھاتا حضور پس رات دیر ہو گئی دفن کر دیا امام سیوتی نے لکھا ابن کسیر نے لکھا ابن عساکر نے لکھا حضرت جناب عمر فاروق فرمانے لگے وہ مجھے بتاؤ تو صحیح اس کی قبر کہا ہے نیک ہو کوئی بندہ تو قبر پر جانا چاہیے فرمائے بتاؤ قبر کہا ہے حضرت عمر کو قبر پر لے گئے تو صحیح جناب فاروق عاظم قبر پر کھڑے ہو کے فرمانے لگے لوجوان مجھے امید ہے اللہ نے تجھے دو جنت دے دی ہوگی حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم قبر کے اندر سے بول پڑا کامل پی رونا دے باہو قبر جماندی جیوے قبر کے اندر سے بول پڑا کہنے لگا عمر امید والی بات نہیں میرے رب کے وعدے بڑے سچے ہیں اس نے واقعی مجھے دو جنتیں عطا فرمائی اس نے واقعی دو جنتیں دی ہیں کبھی کوئی کام تو ایسا ہو جو صرف اللہ سے ڈر کے چھوڑا جائے ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے آپ یقین کریں بچوں سے ڈر کے ہم نے بڑے کام چھوڑ دی بھانیوں سے ڈر کے چھوڑ دی دنیا داروں سے ڈر کے چھوڑ دی اور کبھی کبھی میں کہہ دیتا ہوں اللہ ماشاءاللہ کچھ پیر مریدوں سے ڈرتے کاش ہم اللہ سے ڈرنا شروع کریں یا رب سے ڈرو گے پھر کسی اور سے نہیں ڈرو گے اللہ کا خوف سوارتا ہے سجاتا ہے یہ ذہن بنائیں حضرت اسی جنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا تو سہراب میں میں کھانا کھانے کے لئے بیٹھا ایک چروہہ بکریاں چرارا تھا میں نے دعویر دی روٹی کھا لو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے آپ فرماتے ہیں گریب آدمی تھا نفلی روزہ میں اٹھ کے قریب گیا میں نے کہا پتہ تو کروں صرف روزہ دار ہے کہ نیک بھی ہے صرف کچھ روزہ دار ہوتے ہیں پر نیک نراز نہ ہو جائیے گا حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات کر رہا ہوں کچھ نمازی ہوتے ہیں پر نیک حاجی ہوتے ہیں پر نیک وہ تقویٰ نہیں اختیار کرتے مقاصد نماز اور مقاصد روزہ نہیں جانتے کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے جا کے اسے کہا یہ بکری بڑی پیاریاں بیج نہیں دیتا میرے آت کہنے لگا میری نہیں میں تو چرواہا ہوں تنخواہ پہ بکریوں چراتا ہوں کسی اور کی ہیں مالک کو یہ اور ہے تو فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری بیڑیا لے گیا تھا یہ تین چار سو بکری ہیں مالک کو کیا پتہ کہ نے ایک بیڑیا لے گیا ہے تو کہتے ہیں اس نے داڑی جاڑی تو گرد اڑی گریب آدمی مٹی میں لتھڑا ہوا لیکن اس کی آنکھوں میں اتنی روشنی کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک سے تو کہہ دوں گا بیڑیا لے گیا ہے اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا آپ فرماتے ہیں میں واپس آیا میں نے پتا کیا کس کا غلام ہے پہلے غلام خریدا پھر بکریوں خریدی پھر وہ بکریوں اسے توفے میں دے دی کہنے لگا حضور یہ کیا ہے فرمایا تو رب اسے ڈرتا تھا نا تو اللہ نے تجھے انہاں مطاف فرمایا ہے سنو یارو ڈسے اے اینہ اللہ لوگانے ٹوٹے ہوئے دلانوی رب دیاں چوکانے ٹوٹے ہوئے دلانوی رب دیاں چوکانے تم ہی روکے رب نو مانا تم ہی روکے رب نو مانا تے غم تیرے مک جانگے اللہ والے آندھے نیڑے نے صل اللہ علی محمد